یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت اب پانچمہ گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیں یہ جان دیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ زیادہ چار رکو اکثر اور بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریب مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انفال ترتیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ احضاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ مائدہ ہے یہ ہیں طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں باقی چھوٹی جو ہیں وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہیں سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احضاب کے ساتھ ہی متصلر نادل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلر نادل ہوئی ہے وہ بھی غدوہ بدل سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی سورتوں کا معاملہ جو ہے والدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی سورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال پھر آل امران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احضاب اور پھر نور اور پھر مائدہ سورہ تو سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو سورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ انام آئی تھی وہ بھی الحمدللہ اللذی خلق سماوات والارض وجعال ظرمات والنور اس کے بعد پھر پندروے پارے میں آئی سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزلہ على عبدالکتاب ولم یا جنل عواجہ اور اب پھر یہ ساتھ پاروں کے بعد بائیس پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاتحہ بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی اللرد قل تعریف قل حمد قل شکر صلاح کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شئے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو سب کچھ جو زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَّدِي میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈہ ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاُ الْحَمْدِ اب حمد کا جھنڈہ لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے محمد احمد حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمد مادون یہ امت جو ہے حمد مادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا جَعْلَمَ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وَمَا يَدْرَ بِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَعْتِينَ السَّاحِ اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات عبدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فیزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ عبدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ تیب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے اس طرح سے پھلڈھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی بقل بلا وربی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقینا مجھے میرے رب کی قسم لطاتی ان نکو وہ تم پر آکر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھوپی ہوئی چینوں کا جاننے والا ہے لا یعظم عنہم اسقالو ذرتن فی سماوات ولا فی الارد اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغروں من ذالک ولا اکبروں اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے لِيَجْزِيَةً لَذِينَ آمَنُوا یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی لِيَجْزِيَةً لَذِينَ آمَنُوا آمِدُ السَّالِحَات تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی نائنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا احزاب و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطے نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتٌ وَرِزْقُ الْكَرِيمِ یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت باعزت روزی بھی ہے وَاللَّذِينَ صَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَدِينَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں دردو ہیں کوشہ ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مَجِزْدِ الْعَلِيمِ ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وَيَلَلَّذِينَ اُتْلِ عِلْمَ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَيَهْدِي الٰى صِرَاطِ الْعَزِيدِ الْحَمِيدِ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزید اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کہ ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے استہدائی انداز میں کہتے تھے کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن ایک ایسے شخص کی طرف محلومائی کریں تمہاری جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اِذَا بُزِّدْ تُمْ كُلَّ مُمَنزَّقِينَ جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مر جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ پھر تمہیں ایک مرتبہ عب بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افتران اللہ اکزیبن اس آیت کو لوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوال آئے گا کہ وہ اس شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں اَسْصَادِقَ الْأَمِين ہم نے خود خدا دیا ان کو تو افتران اللہ اکزیبن کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دی ہے اَمْ بِهِ جِنَّة یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آسیب کا سایہ آگیا یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر بلامت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا ہے اس نے جانبوچ کو تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے وہ جانبوچ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا جو موں میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابی شیش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا ہے یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہیں آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمعہ دو سولہ صورتیں تقریبا ان میں سے ایک نکال دیئے سورہ حجر تو پندرہ صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکہی صورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شورا کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں تو ابھی اب ان کے دن بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا ماجرہ کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق علمین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے بلن اللہ یونن بالآخرت فی العذاب بلن اللہ یونن بالآخرت فی العذاب بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت کو یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیق میں پھز گئی ہے والدلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے من السماء والارد آسمان ورزمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو آلائی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں اِنَّ شَا نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور رسخت علیہ ان کی سبا من السماء ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی چکڑا گرا دیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَةَ لِكُلِّ عَبِّ مُنِیبِ یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے طرف وجوب کرے وَلَقَدْ آتِيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے داوود کو حضرت داوود و حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں لیکن وہاں حضرت داوود کا ذکر بہت مختصر پہلی آیت میں تھا واقعی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبدالعہ حضرت داوود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے داوود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا یَا جِبَالُ عَوِّبِ مَا هُوَ التَّعِرِ اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر ان کو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا یا جبالو اے پہاڑ اور عووبی ماہو اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاو اور اس کے ساتھ اس طرحانہ حمد شریک ہو جاؤ وَتْتَعْمُ اور اے پرندو تم بھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيطِ اور ہم نے اس کے لئے نرم کر دیا لوہے کو اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لئے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناو زرحیں کشادہ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْد اور جو زرحیں بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاو بڑی حساب کے ساتھ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحَا اور نیک عمل کیا کرو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقینا ہم جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحُ غُدُوُهَا شَارٌ وَرَوَاهُا شَارٌ اور ہم نے ریحا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسقر کر دیا تھا سلیمان کے لئے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا اُس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کومنیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت تہہ ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صبح میں وہ اتنے دور تک سفر کلا دیتی تھی وَرَوَاهُا شَارٌ اور اسی طریقے سے شام کی منظر بھی ایک مہینے کی مسافت وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے اُس کے لئے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگلے پگلے ہوئے تابع کا وَمِنَ الْجِنَّ اور جنات میں سے ہم نے اُن کے تابع کر دیئے تھے مسخر کر دیئے تھے مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو اُن کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اُن سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بیزن رب بھی اپنے رب کے اذن سے وَمَنْ يَذِقْ مِنْ عُمَنْ عَمْلِ اللَّا جو کوئی بھی اُن میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابع کرتا تھا ٹیڑا ہوتا تھا نُذِقْ خُمِنْ عَذَابِ السَّعِير ہم اس کو عذاب تکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب یَعْمَلُونَ لَهُ اور یہ شیعتین یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لئے یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَا ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیدیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے مِنْ مَحَارِیب بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے بہت تماسیل بڑے بڑے مجسمیں بناتے تھے اب یہ تماسیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بہت جفان جفان ان کا جواب اتنے بڑے بڑے کرہائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ وہ طالعب ہیں اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ عجبیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ بوین الدین عجبیری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دے دی ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو حجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا مندبس وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنے ہو اے دعوت کے گھر والوں کیونکہ حضرت دعوت کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان ان سے کہا جا رہا ہے اے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وَقَلِيلُ مِنِ عَبَادِيَ شُكُورُ شکُورُ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فَلَمَّا قَذَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوت جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوتِهِ تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دعبت الارض مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑا تاکل و منس آتا ہو کہ وہ کھا گیا اس کو اس کی وہ جو عسا تھا جس کو لے کر کہ ٹیک لگا کر حضرت دعوت کھڑے تھے وہ قبض ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عسا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عسا گرا چوٹا اور پھر حضرت سلیمان کی جو جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فَلَمَّا خَرَّ تو جب وہ گر پڑے ہیں تَبَيَّنَتِ الْجِنَّو تو اب معلوم ہو گیا جنعات کو اَلَّوْ قَانُوا يَعْمَدْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا مَا لَبِسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُحِيمِ تو وہ اس عدابِ مُحِيم میں نہ رہتے ہیں اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں لَقَدْ قَانَ لِلْسَوَعِمْ فِي مَسْقَنِ حِمْ آیا اسی طرح قوم سوا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سوا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں جو سمجھئے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینک رو بیل تک اور بہت اندہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بہت بڑا بند تھا صد معارب لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے در ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سلاب جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کے دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت خلاق کر دئیے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مسئلہ جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں دیلے یہ جہاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گیا باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حالی میں میرا ذہن اس آئے مبارکہ کے طرف انتقل ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیئے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک بغربی پاکستان لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتداب دونوں جگہ اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ تو اس کے بندازہ کر لیجئے ایک ہلکے دردے میں وہی ہے کہ فیح ذکروکم ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بینو سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان ان یمین ان و شمال دو باغات کے سلسلے تھے دہنے اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رسک میں سے بشکرولہ اور اس کے شکر ادا کرو بلدتن طیبتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں ورب غفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بچنے والا ہے فَعَرَضُوا انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمْ پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سلاب شور دیا وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے پھر بدل دیئے بَجَنَّتَيْهِمْ ان کے ان دو باغات جن میں حترہ کے انواع و اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنت اینے دو ایسے باغ زوات اَوْكُلٍ خَمْتٍ کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وَأَسْلٍ وَجْحَاؤُوا وَشَيِّمْ مِنْ سَنْدٍ قَلِيلٍ توڑا سبس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کچھ اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے زَالِقَ جَزَيْنَاهُن یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا کَفَرُوا ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشک رہے ہوں وَجَالْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَقْنَا فِيهَا اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک درہی ہے ان کی جارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قومِ سوا کے پاس تھا یہی معاملہ قومِ سوا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاہ ہیں انہوں نے حضات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے سائل پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے سائل پر میلٹرینین کو کروس کیا فلسطین کے سائل پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قاف لے جاتے تھے اور اللہ تعالی نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو بھیل تک باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بچتیاں آباد کر دی تھیں اللہ نے اس راستے پر اس راستے ہی پر تھی تو گویا کہ راستہ پر امن بھی ہو گیا پر سکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کیا اللہ ہی ایسا فائدہ اس میں تو کوئی خاص ہمارے لئے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں دور کا سفر ہو اس میں خطریں بھی ہو اس میں کوئی اندیشیں بھی ہو تب لطفہ سوال کرنے کا تو اللہ تعالی نے پھر ان کے ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے دسل کر لی جالنا بینہو و بین القرآن لکی بارکنا فیہا اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے لَذِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ ظاہرہا ہم نے ایسی منادی تھی جو ان کے سارے کناروں پر وقنا فیہا اور ہم نے اس میں اندادہ بہت دیا تھا کہ ان کے بعد کہ انہیں وہاں پر مبولت ملے سیرو فیہا یاون آمین اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کرو سہر اس کے لئے سفر سام سے امن کے ساتھ ساتھوں پر وقانو ربنا سفروں پہتے رہے وہ طرح ساتھا کر دے دوری پیدا اور انہوں نے اپنے کہانیاں بھائی اب ان کی کہانیاں ان کے تاریخ کے اندر داستان اب ان کا کوئی نام کہا سام سے ناہل کل ویضا سفروں پہتے شر کر دیا کہ جب یہ بلد اور سیلاب آیا ہے کہ آیا ہے کچھ چار سو پچاس یعنی سمجھ یہ سوا سو جب وہی شروع ہوئی ساٹھ برس پہلے اس کے برسے پھر قریش جو ہے مل گئی اب ان کے شمار اور جنوب میں تو اس پیدائی سے نہیں اس کے بعد یہاں خود آسل خرج کے قبیرے جو مدینہ منو اور جو عرب قبائل آباد ہوئے یمن برکت عزیب کا تم عرب تحزیب عمر گیا اور یقین میں آیات لیکن سببار شکور میں نشانیاں ہیں ان وہ کے لئے صبر کے والے ہیں اور یقین گمان کو صرف ہو اللہ فریق تو ان سر ہی پیروی کی سوائے تھوڑا سا ایک یمان کی لیکن ایک حاصل نہیں تھا آخرت کیا کہ وہ ورغ آخرت سوز دکھائے وہ بھی دیکھ لیں واضح ہو جائے جو آخرت پر لگتا ہے من ہا فی شاہ ان کو جو آخرت کے بارے میں مبتلا ہے صدق اللہ العظیم اے نبی مشرقین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں فرشتوں نائبین نائبین ایمان بگر بگر کر لی گئی ہو حتی کہیے اللہ وَإِنَّا خیال میں ہم جرم کر رہے ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوکنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائیم ہیں جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت بڑھ کے سوچنے کے لئے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو غور کرے کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے ماں بین حق کے ساتھ وہو الفتح العلیم اور یقین وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا بل بنا علم وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہئے ان سے درہ دکھاؤ مجھے کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شرشریک کی حیثیت سے کوئی نہیں بل وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتال نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمال حکمت والا وَمَا رسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچا ہی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنی اپنی علاقے کی طرف وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ سَالِحًا وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ سُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا حَذَرْ وَعَادُ ان کو تم صادقین اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِن لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَعَاتٌ وَلَا تَسْتَقْنِمُونَ کہہ دیدے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن تیش ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکوگے اور پیشے ہوتے لوگے وَقَالِ اللَّذِينَ لَكَفَرُوا لَنُمِنَ بِحَادُ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي بَعَنَ يَدَيْهِ اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سہرانِ تَظَاحَرَا یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن اور ان دونوں نے آپس میں گرس جوڑ کرنی آئے تورات میں پیشنگوں یہاں حضور کی اور قرآن کی اور قرآنِ مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گرس جوڑ ہیں ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ ماز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم ہر جز نہیں مانیں گے نہ ہی مان لائیں گے اس قرآن پر ولا باللزی یا نہ اس قرآن پر جو بین ایدہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ عز کر دیتا ہوں اگر تے وقت کا مجھے خیال ہے کہ جن مولانا امیر اصل اسلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور لا ان کی مفرط فرمائے ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو زانی یا زانیاں صدا وہی ہیں سو پوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں سریع آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزلی سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مقاطب فکر ہیں اہل تشیعوں کے جتنے مقاطب فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی یا زانیاں کی صدا نہ جوئے محرم ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے اور حدیث بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تو منسوخ تلاوت ہوئی ہے منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ کہ داہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو بظاہر کبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا تردد ہوتا ہے تو میں نے انہوں نے خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا نفع جو حضرت عمر فالق رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مراد لیں تورات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفعی نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی احکام تھے اور میں سے جس احکام جس حکم کی نفعی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہوئے قتلِ مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کو معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کی وجہ آئے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے ہی میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منصوف نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُونَ وَقَالَ لَنُّوا مِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ نہیں مانے گی حقی ذہم نہ اس قرآن کو وَلَا بِاللَّذِي بَعْنَ يَدَيْهِ نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے وَلَا اُتَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَاقُفُونَ اِنَّا رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اب یہ ایک جوسرے کے اوپر لزام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا جو لوگ پس ماندہ تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودریوں سے سرداروں سے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہار سے کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لئے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُعِفُوا جواباً کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے اَنْنُسْتَبَزْنَاكُمَنِ الْهُدَا کیا ہم نے روکا تھے تمہیں ہدایت سے باگا اس جاکن جبکہ تمہارے پاس آگئی تھی بل کنتم مجرمین تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خواست موجود تھی وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دمیں ہوئے تھے جو پیسے چلنے والے تھے پسماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبرین تھے بَلْ مَقْرُوا لَيْلِ وَالْنَهَار بَلْ تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے استعامروننا تم تو ہمیں حکم دے چاہتے ہیں نَقْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَانْدَادَ کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدد مقابل قرار دینے وَأَسْرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَابُ الْعَذَابِ اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے وَجَعَلًا أَغْلَالَ فِي آنَاقِهِمْ اور ہم نے ان کی گردنوں کے لئے توقھ ڈال دیئے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا اِن مُنْكِرُونَ حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں بدلہ بلے گا بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَيَّةٍ مِّنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور نہیں بیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی درانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت لو تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ قَافِرُونَ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرُ عَمْوَانَمْ وَأَوْلَادَ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اقصرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وَمَا نَحْنُوا بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منذورِ نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُدُ الرِّسْقِ عَرِمَنْ يَشَا وَيَقْدِرِ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت بھی ہوئی ہو اللہ کا پیارہ ہی ہو اور اللہ کا منذورِ نظر ہو دنیا کی تو اس شئے کے بارے میں جس کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی میں نہ دیتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ تو میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا و یقنی جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ولیکن ناکسر نا سے لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منذورِ نظر ہے کون اللہ کا مقربِ بارگاہ ہے وَمَا عَمْوَالُكُمْ وَلَا عُلَادُكُمْ مِلَّتِي تُقْرِبُكُمْ اِنَّا ذُلْفَا اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اِلَّا مَنْ آمَنَا ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الزَّیْف ان کو ملے گا دُگْنَا بَدْلَا دُگْنِ جَزَا بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد و جہود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے دریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ انہیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لئے بھاگ دور کر رہے ہیں اولائے کا فی العذاب محضرور یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر کہیئے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے وَيَقْدِرُ اللَّهُ اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے یا ناب طول کر دینا لگتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَائِنْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشدودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گناہ ملے گا سو گناہ ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگجل نہ ہو جو کچھ تم دے ہوگے اللہ کی رات میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقل بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا وَهُوَ خَيْرُ الْعَذِقِينَ اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَائِقَتِ اور پھر کہے گا فرشتوں سے اَحَا اُلَائِي يَا كُمْ قَانُ يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّ نَا مِنْ دُونَئِ وہ کہیں گے اللہ تی رضاق پاک ہے اور تُو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سوکات نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تو ہمارا ولی ہے ہمارا حقہ ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پوچھت بنا ہے بَلْقَانُ يَعْبُدُونَ الْجِن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے دیئے بَلْقَانُ يَعْبُدُونَ الْجِن اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِمَعْدِ النَّفْرِ مَلَادَرَّا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرکوں سے اب چکھو آپ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْمْ آیَاتُنَا بَيِّنَ آتِينَ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالُوا مَا حَدَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُوا يَسُدَّكُمْ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے عبا وعداد پوچھتے رہے ہیں وَقَالُوا مَا حَدَا إِلَّا اِفْقُ الْمُفْتَرَى اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاؤُوا بِنْ حَدَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ اور جو حق ان کے پاس آیا ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِ يَدْرُسُونَهَ ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لعات اُضَى مَنَعات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتاں ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیئے ہیں پیش کرو نہ اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتْبِ يَدْرُسُونَهَ وَمَا آرَسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرُ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی نسول نہیں آیا وَقَذَّمَا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُمْ مِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی قوم عاد اس کو جد و دب دبا تھا اس کو جو شان و شوقت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے وَقَذَّبُوا رُسُولِ تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِيد تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہی وہ کیسی ہوئی مُلِنَّمَا آئِذُكُمْ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سے جو شروع میں آیا تھا بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی اس شش و پنہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا ان کا جماغی تواغن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنور کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ مول رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ مولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ان کی سیدھت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ مول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے از صادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود نہیں آئی نہیں یہ کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچیں سمجھیں جو بھی عسمیت جاہلی ہے اپنے جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں درہا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں غور کریں اس کے لئے یہ آیات بڑی اہم ہیں قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَ تم ذرا تھوڑی دیر کے لئے رکو اللہ کے لئے اور اللہ سے دعا مانگو مَسْنَا وَفُرَادَ دو دو یا ایک ایک عَلَدَا عَلَدَا یا دو دو ثُمَّتَ تَفَكْرُو پھر درہا تم غور کرو سوچو مَا بِسَاحِبُكُمْ مِن جِنَّة تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایا نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستری زندگی ہے ان کے معاملات کو دیکھو کوئی شخص کے جس میں جنون کا عرضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہی بھی تو ہوتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَا يَدَيْعَذَابٍ شَدید وہ نہیں ہے سواء اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لئے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بَيْنَا يَدَيْعَذَابٍ شَدید ایک بہت سخت صدا کہ آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کی شاعر جو ہیں تم سے وہ عنامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی عجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصحی و بلیق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی عجرت مانگی ہے قُلْ مَا سَالْتُكُمِنْ عَجْرِ اِنْفَهُوَ لَكُمْ تو جو بھی عجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہو وہ تم ہی کو مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی عجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی عجرت نہیں مانگی اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ میری عجرت میرا عجرت و اللہ کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلْ شَنْ شَئِرَ وَهُوَ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے قُلْ لِنَ رَبِّي اَغْذِفُ بِالْحَقِّ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بَلْ نَغْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے عَلَى الْبَاطِل عَلَى الْبَاطِل کو یہاں پر محضور سمجھئے اِنَّ رَبِّي يَغْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے اللَّامُ الْغُيُوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَعَالْحَقُ اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پور جزیر البائع عرب میں وَمَا يُبْدِو الْبَاطِل اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہیں وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وَمَا يُعِيد اور نہ ہی اعادہ کرسکتے ہیں قُلْ اِن ظَلَلْتُو ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بالفرض فَإِنَّمَا عَذِلُّ عَلَى نَفْسِ تو ظاہر بات نہیں پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فَمِمَا يُوحِي بِمَا يُوحِي الَيَّ رَبِّ تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے تفیل جو میرا عرب مجھ پر کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازعانہ انداز ہے یعنی یہ کہ اگر میں بہت گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے استغرسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے تو جو میرا رب نے ایترہ وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے انہو سمیع القریب یقین ان وہ سننے والا ہے اور قریب ہے وَلَوْ تَرَعِذْ فُضِعُ فَلَا فَوْتَ اب وہی جو فضع فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا یا تم دیکھو گے جب ایک گھبر آئیں گے اِنَّ ذَلْدَلَتَ السَّاتِ شَيْعُ عَظِيم جب فضل اکبر آئے گا فَلَا فَوْتَ تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب جیسے کہ کوئی ہاتھ لنبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگ لے کی کوہش کر رہے ہیں وہ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور پھر کہیں کہ اس پر امیمان لے آئے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہمانی الفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت عزت لیا وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش مِن مَكَانٍ بَعِيد وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ ختم ہو چکا وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِن قَبْل انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد اور وہ خامخوا کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں تامک توئیاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول لیا ہے یہ کوئی گھر لیا ہے یا ان کو بھی جن آ گیا ہے یا یہ کوئی شاعر ہے یا کوئی جو اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین جنت میں لَهُمْ مَا فِيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو بھی تمہارے جی چاہیں گے جتنے بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فرام کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیئے گئے محروم کر دیئے گئے وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیئے گئے اور دور کر دیئے گئے جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے اِنَّهُمْ قَانُوا فِي شَكِّن مُرِيد وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغیں ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شمہاتی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی